ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رہایہ میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا سب لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زنگی کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا اس کے پاس سوائی ایک گدے کے کچھ نہ تھا اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا اس کے پاس تھا ہی کیا ایک گدہ اور بس سو اوس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا وہ لوگوں نے قبر کو بند کر دیا کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو اس نے کہا بھائی حساب کس چیز کا میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدے کے فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے ذرہ اس کا نام عمال کھول کر دیکھیں کہ اس میں کیا ہے بس پھر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی فلان فلان دن تم نے گدے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا اس نے جواب دیا ہاں فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو سو درے مارے جائیں اس کی خوب دھنائی شروع ہو گئی اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلان فلان دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا تھا اس نے کہا ہاں پھر حکم ہوا کہ اس کو دو سو درے مارے جائیں پھر مار پڑنا شروع ہو گئی غرض صبح تک اس کو مار پڑتی رہی صبح سب لوگ اکٹے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکیں جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہی ہے تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اوہ بھائیو پوری رات میں ایک گدے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری ریایہ اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے کہانی فرضی ہے لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے